موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمسلین وعلی آلی و صحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ مَسَلْ عِيسَىٰ اِندَ اللَّهِ كَمَسَلْ عَادَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابْ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلح علی محمد وعلى آل محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِ اَفْقَوْ قَوْلِ محترم ناظرین کرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبداللہ آپ کو پرگرام گفتوگو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کا مہینہ چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے اور پاکستان جانے کا مہینہ ہوتا ہے عمرے پہ جانے کا مہینہ ہوتا ہے اور ما شاء اللہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا مہینہ ہوتا ہے اور پورے سال کے اندر دسمبر واحد مہینہ ہے کہ جہاں آپ کو یوکے کے اندر کاروبار اور گراجز ورک شاہ بہت ساری چیزیں آپ کو من ملتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہیں جیسے سٹورز ہو گئے سپر سٹورز ہو گئے شاپنگ سینٹرز ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ رش ہوتا ہے لیکن اوورال دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ ایک طرح سے چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے اور پورے یوکے یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں اور کرسچن ورلڈ کے اندر جو ہے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے پورے ملکوں کو شہروں کو بزاروں کو سجائے جاتا ہے اور ایک قسم کا ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک چراغہ ہوتا ہے لائٹنگ ہوتی ہے اور ایک محول کریئٹ کیا جاتا ہے تو لہذا یہ سارا محول سارا چراغہ یہ سب کس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہی کرسمس سیلیبریٹ ہوگی اور پچیز دسمبر کو چھٹی ہوگی پبلک ہالیڈے ہوگی اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ لنگ کر چکی ہیں تو لہذا ہم مسلمان جو یورپ کے اندر رہتے ہیں امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ہم نے اس کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے یا دسمبر کے مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور بہت زیادہ اوپن لی تو نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک میری حدود ہیں وہاں پر جا کے ضرور آپ حضرات کے سامنے چند باتیں شیئر کروں گا تاکہ آپ حضرات جو جو مجھ سے متعلقین ہیں جو میرے شو کو دیکھتے ہیں جو جن کا تعلق مجھ سے ہے تو وہ کم سے کم مجھے جیسے میں ایک کنفیوز پرسنیلیٹی نہیں ہوں میں ایک بڑا میری جو کنفیوزن ہیں میرے جو شکوک و شبہات ہیں وہ سارے میں دور کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں مجھے سے محبت کرتے ہیں اور مجھ پہ تھوڑا سا اعتماد کرتے ہیں تو وہ بھی کنفیوز نہ ہوں اور ان کے بھی شکوک و شبہات دور ہو جائیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ میں اللہ پلیز ویدھر کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ و رحمت و برکت نازل فرمائے ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ان کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ پورا جو کانسپٹ ہے اور یہ پوری جو آج کی عیسائیت کھڑی ہے اس کے اندر کیا کردار ہے حضرت مریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے چار عورتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک سب سے پہلی جو آسیہ زوجہ فرعون جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت مریم اور حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چار خواتین ہیں جن کو اللہ تعالی نے پورے عالم کی خواتین پر ایک مقام اور ایک فضیلت عطا فرمائی ہے تو ان میں ایک حضرت مریم بھی ہیں تو لہذا ناظرین حضرت مریم کی جو والدہ ہیں اور ان کے والد جو ہیں انہوں نے ایک نظر مانی تھی اور وہ نظر کیا تھی کہ اس وقت وہ یوروشلم میں رہتے تھے اور یہودی مذہب تھا یقینی طور پر عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو لے کر آئے ہیں تو وہ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے انہی کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ بھی لہذا اس وقت جو عبادت ہوتی تھی جو طریقہ کار تھا مذہبی طور پر وہ سارا یہودیت کا تھا یہودی تھے تو لہذا اور یوروشلم جو معبت ہے جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے یا آپ اس کو حیکل سلمانی کہلیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں لیکن ہم اس کو ایک معبت کا اور ایک مسجد کا نام دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے یہود کے ہاں ایک رسم تھی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک رواج تھا جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ مراد نظر مانتا تھا اور منت مانتا تھا کہ جی اگر مجھے اللہ نے اولاد دی تو وہ میں اولاد جو ہے وہ یوروشلم اور بیت المقدس کیلئے جو ہے اس کو وقف کر دوں گا اور وہ محرر ہوگا یعنی وہ ہر چیز سے آزاد ہو کے صرف و صرف اللہ کی عبادت کرے گا علم حاصل کرے گا اور مجاور ہوگا اور خادم ہوگا اور ایک بہت بڑا پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے بہت بڑا پادری اور ایک پریست بن جائے گا تو ایک روائی بن جائے گا تو اسی طرح سے حضرت عمران نے بھی منت مانگی وَإِذْ قَالَتِ مَرَاتُ عِمْرَانَ یعنی حضرت عمران کی جو بیوی ہیں انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتِ مَرَاتُ عِمْرَانَ قرآن میں ہے سورہ آل عمران پوری ایک صورت ہے سورہ مریم ایک پوری صورت ہے تو اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ مَرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَزَرْتُ لَاكَ مَا فِي بَتْنِي مَحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي نَكَانْ تَسْمِيُ الْعَلِيمُ کہ حضرت عمران کی وائف کیا کہتی ہے کہ اللہ اگر تُو نے جو مجھے اولاد دی اور وہ اولاد محرر ہوگی اور اس قَالَتِ مَرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَزَرْتُ لَاكَ مَا فِي بَتْنِي کہ میرے پیٹ میں جو ہے جب وہ پیگنٹ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ لڑکا ہوگا اولاد ہوگی تو میں اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اللہ مجھے لڑکا دے تو میں اس کو محرر یعنی وہ بیت المقدس کا یوروشلم کا اور معبت کا جو ہے وہ ایک متولی بنے گا اس کا رقوالہ بنے گا اس کا خادم بنے گا اس کے لئے میں اس کو وقف کر دوں گی اِنِّي نَزَرْتُ لَاكَ مَا فِي بَتْنِي مَحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَانْ تَسْمِعُ الْعَلِيمِ یا اللہ اب میں نے یہ نظر مان لی ہے تو تو اس کو مجھ سے قبول فرما فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَانْ تَسْمِعُ الْعَلِيمِ اور تو سننے والا جاننے والا ہے فَلَمَّا وَضَعْتْهَا اور جب انہوں نے ڈیلیوری ہو گئی جب جن دیا فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّي اِنِّي وَضَعْتُهَا آنسَا اے اللہ میں نے تو ایک لڑکی کو پیدا کر دیا اِنِّي وَضَعْتُهَا آنسَا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد فرمایا وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْعُنسَا کہ بھئی آپ یہ جو لڑکی ہے یہ اور لڑکوں یعنی یہ لڑکی لڑکوں سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ خاص قسم کی لڑکی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی نسل کو میں شیطان سے بچاؤں گا فَتَقَبَّلْ مِنِّنَّكَانْتَسَمْيُ الْعَلِيمِ اور یعنی اس پر اللہ تعالی نے ان کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ جب انہوں نے کہا آپ مجھ سے قبول کر رہے ہیں اور آپ سننے والے جاننے والے ہیں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جب پیدائش ہو گئے یہ لڑکی کیوں ہی تو انہوں نے شکوا کیا یا اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا آپ نے لڑکی دے دی تو اللہ نے کہا یہ لڑکی اور لڑکوں کی طرح نہیں ہے یعنی اس کو عام لڑکی نہ سمجھو یہ خاص لڑکی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا اس کی اور اس کے نسل کی حفاظت کروں گا یعنی حضرت عیسیٰ کی تو یہاں پر اب آپ حضرات کو پتا ہے کہ حضرت مریم پیدا ہو جاتی ہے اب حضرت مریم پیدا ہو گئی عمر جب ان کی سات سال کی ہوئی تو ان کو بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ عبادت کے لیے تربیت کے لیے جو ہے وہ رہنا تھا اب ایشو یہ کھڑا ہوا کہ بھئی یہ تو بچی ہیں ایک لڑکی ہیں اور وہاں پہ سارے مرد ہوتے ہیں تو اب کیا ہوگا اچھا پھر ہر جو لوٹ پادری تھا بڑے بڑے جو ربائی تھے عالم تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ ایک مبارک بچی ہے اور اس بچی کی کفالت مجھے مل جائے میں اس بچی کی تربیت کروں تو ہر ایک کی خواہش یہ پیدا ہوئی یہ بڑی ہی ایک بابرکت بچی ہے تو لہذا اب ہر شخص جو ہے وہ تمنا کرنے لگا تو انہوں نے پھر قرآن دازی کی کہ بھئی جس کا نام لکھ لے گا اس کے حوالے اس بچی کو کر دیا جائے گا وَقَفْفَلَهَا ذَكْرِيَا اور اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں کس کو دے دیا جب رکا دالا گیا تو ان کا نام نکلا اور اللہ تعالی نے یہ سبب بنایا کہ بھئی حضرت ذکریہ کیونکہ حضرت مریم کے خالو تھے لہذا اور خالو کا حق زیادہ ہے اور ان کی وہ بھانجی تھی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا نام نکلا اور اللہ نے ان کے ہی حوالے کر دیا یعنی وہ ان کے کفیل بن گئے وہ ان کے مربی بن گئے وہ ان کے کو لک آفٹر کرتے تھے اور ایک حجرہ جو ہے بیت المقدس میں جب آپ جاتے ہیں ناظرین مزید اقصہ کے اندر تو ہم اپنے جتنے جو ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں ہم ان کو حجرہ مریم ضرور دکھاتے ہیں اور وہ حجرہ دیکھتے ہیں جہاں پہ حضرت مریم جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی اور ان کے لئے مقصوص کر دیا گیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وذکر فیل کتاب مریم اذن تبدت من اہلیہ مکانن شرکیہ کہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کا نبی تذکرہ کریں کہ اذن تبدت من اہلیہ مکانن شرکیہ فتخذت من دونیم حجابہ فارسلنا الیہا روحنا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش عطا فرمائی تو آتا ہے کہ حضرت مریم وہ عبادت کر رہی تھی اور اتنے میں کمرہ بند تھا تعالیٰ لگاوا تھا اور اے دم وہ دیکھتی ہیں فتمس صلی اللہ بشرا سویہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو ہے وہ اے دم سامنے آگئے بڑی پریشان گھبرا گئی کہ بھئی دروازہ بند ہے نیچے کمرہ ہے اور یہ کیسے ایک اتنا خوبصورت نوجوان جو ہے وہ کمرے کے اندر آ گیا فتمس صلی اللہ بشرا سویہ قالت انی آغدو بررحمان منکا انکن تتقیہ کہ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں تو پناہ مانگتی ہوں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ اس کی حفاظت میں آتی ہوں اور میں تُس سے پناہ مانگتی ہوں انکن تتقیہ کہ تُو تو مجھے ایک اچھا آدمی لگتا ہے تیرے شکر سے جو ہے وہ متقی لگتا ہے ناظرین باز لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صورت عطا کی ہوتی ہے ان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے لوگ خوف نہیں کھاتے اور ان سے خوف زدہ نہیں ہوتے اور ان سے آدمی بے خوف ہوتا ہے اور یہ کوئی متقی جو لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ایک خاص نور عطا کرتا ہے تو وہی نور وہ تو کون تھے فرشتے تھے جو انسانی صورت کے اندر آئے تھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور میری ذمہ داری کیا لگائی ہے کہ میں تمہیں ایک بچے کی ایک زکی اور بڑا خوبصورت حسین بچے کی بشارت دوں غلامن زکیہ تو انہیں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ یہ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لئے جو ہے وہ بچہ ہو مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے میرا کریکٹر بھی ٹھیک ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قال لہا بلک غلامن زکیہ قالت تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ان کو کہا کہ بھئی یہ تو آپ کو اللہ کے لئے تو بہت آسان ہے یہ اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو وہ ہو جائے گا تو لہذا اب وہ اور گھبرانا شروع ہی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں سے ان کے جو کرتا پیناوا تھا کمیز تھی اس کے دامن کو پکڑا اور دور سے جو ہے وہ خونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیا ہوا وہ پیگنٹ ہو گئی اور پھر اس سے ان کو درد زہ شروع ہوا اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی ڈیلیوری ہوئی تو اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ درد میں اب اس کے اندر کافی جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر جب ہم وہاں جاتے ہیں تو عیسائیوں کا جو ایک طبقہ ہے خاص طور پر جو رومن کیتھولکس ہیں ان کے نزدیک تو جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے کہاں پر بیت اللہم کے اندر اور ایک اور تبقہ گروپ ہے ان کے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے عریحہ جس کو جری کو کہا جاتا ہے وہاں پر ہوئی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مکانن شرکیہ مکانن شرکیہ کے اندر یہ ساری چیز ہوئی ہیں اب یہ مکانن شرکیہ کون سی جگہ ہے کیا بیت اللہم ہے کیا جری کو ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ نکل گئی تھی رات کا وقت تھا اور گبرات میں آپ چلی گئی وہاں سے نکل کر تو اب اس پر ہم جھگڑا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے جو حضرات کہتے ہیں بیت اللہم بیت اللہم کے اندر ایک چرچ ہے اور بیت کہتے ہیں گھر کو لہم کہتے ہیں بریٹ کو ہیبرو زبان کے اندر یعنی بریٹ کا گھر وہاں پہ وہ ایک چرچ ہے گھوڑوں کے استبل میں پیدا ہوئے لیکن وہاں پہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کیف کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں پہ یہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہے دو کام کیے کہ جب بھی آپ بیت اللہم کی چرچ کے اندر جاتے ہیں تو اس کا دروازہ اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان جھکے جاتا ہے تو وہ جب اس کو کہا گیا کہ بھئی تم جھکے جاؤ تو اس نے کہا یار یہ تو میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا تو لہذا وہ ایک آتا ہے کہ وہ اس طرح سے سیدھا لیٹ کے اندر گیا اور دوسرا ہے کہ اس نے اسی کے ساتھ جو ہے صلاح الدین ایوبی بڑا کلیور آدمی تھا اس نے اس دروازے کو چھیڑا نہیں اس نے کہا اگر میں چھیڑوں گا تو بلیس فہمی ہو جائے گی لوگ کہیں گے یار دیکھو کیسا مسلمانوں کا حاکم ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کو چھیڑا ہے لہذا اس نے دروازے کو وہاں نے دیا اس کے ساتھ یہ ایک دروازہ بنوایا اور اس سے اندر داخل ہوا اور اس نے پورا وزٹ کیا اور اسی کے سامنے جو ہے ایک بڑی آلی شان ایک مزید بھی بنا دی اور وہ مزید بھی موجود ہے لیکن اس چرچ کو نہیں چھیڑا تو اب یہ وہاں ایک کیو ہے اس کیوز کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے اسی طرح سے جری کو حریحہ کے اندر ایک چرچ ہے اور وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پیدا ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام اور قرآن کہتا ہے وَحُدِّي إِلَيْكِ بِجِزِنْ نَخْلَةِ تُسَاکِتْ عَلَيْكِ رُوتَ بَنْجَنِيَا فَقُولِي وَشْرَبِي وَكَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِن الْبَشَرِ عَدَا فَقُولِي إِنِّ نَظَرْتُ لِرَحْمَنِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا فَآتَدْ بِهِ قَوْمَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَكَ جِئْتَ شَيِّنْ فَرِيَا يَا اُخْتَ حَرُونَ مَا کَانَ عَبُوْكِ مِرَا سَوْمِ مَا مَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَالُوا كَيْفَا نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَا تو میں قرآن کے آیات اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو پتا ہوگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بات کو بیان کیا ہے تو اب جب درد زہ شروع ہوا تو حضر جبریل نے کہا کہ بھئی یہ خجور کا درخت ہے ایک خشک خجور کا درخت تھا اور کہا اس کو ہلاو اب وہ سوچ رہی ہیں کہ بھئی درخت ہے خجور کا خشک ہے اس کے اندر خجور ہے ہی نہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کو ہلاو تو اس سے جو ہے رتبن جنیہ وہ حضی علی کی بجز نقلہ تو ساکت علی کی رتبن جنیہ فَقُلِي وَشْرَبِي اس سے کھاؤ وَشْرَبِي وہاں پہ پانی بھی تھا اور مٹھا چشمہ بھی تھا تو وہاں سے پانی بھی پھیو اب جب یہ ہے کہ جب کوئی بشر ان کو تمہیں دیکھے اور کہے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آ گیا اور تم نے یہ تو کہو کہ میں نے کہ بھئی میں نے تو رحمان کی نظر مانی ہوئی ہے اور ان کے ہاں ایک روزہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ انی سمت لرحمان کہ میں نے روزہ رکھا ہے کس کے لئے رحمان کے لئے تو میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی مطلب کیا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تھے کہ بھئی اب روزہ ہے روزہ میں بات نہیں کرنی ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ بھئی روزہ میں بات نہیں کرتے تھے ان کا روزہ وہ تو سچ بھی بولیں تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا تو لہذا اب اب اس کے زمن میں یہ باتیں میں تھوڑا سا بیان کر دوں پھر تھوڑا سا آپ حضرات کو اور کچھ بیان کروں گا اب پہلے تو سیدھا سیدھا واقعہ سن لیں کہ پھر وہ اپنی قوم میں آئی تو یا اختہارون ماکانہ ابو کی فراسوں ہی وہ ماکانہ تو امو کی بغیہ اب تانے دے رہے ہیں تنز کر رہے ہیں کہ بھئی تو کیسی ہے تیرا تو خاندان ایسا نہیں تھا تیرا تو بھائی ایسا نہیں تھا تیری تو ماہ ایسی نہیں تھی وہ ماکانہ تو امو کی بغیہ تیری ماہ کوئی فائشہ عورت نہیں تھی تو تو نے یہ خود تو تو نے تو یعنی اس کے پر تانے دیے اور پھر جب انہوں نے کہا دی مجھ سے بات نہیں کرو فشارت علیہ اس بچے سے بات کرو تو وہ کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماہ کی گود کے اندر ہو اور ہم اس سے بات کریں تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں تو حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک گرجدار آواز کے اندر بولا انی عبداللہ اب دیکھیں حضرت عیسی علیہ السلام کا پہلا لفظ پہلا لفظ جو زوان مبارک سے نکلا وہ نکلا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ نہیں کہا انی ان امن اللہ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں انہوں نے پہلی اپنے پہلے کلمے سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ آتانی الكتاب مجھے اللہ نے کتاب دی وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنایا وجعلنی مبارکن اور مجھے اللہ تعالی نے بابرکت بنایا اور مجھے نماز کا ذکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں وبرم بی والدتی اور میری ماں جو ہے ہر قسم کے اس الزام سے پاک ہے جو تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو یعنی جو پائشہ اور نجائز اولاد کا الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط الزام ہے وبرم بی والدتی ولم یجالنی جبارن شقیہ والسلام علیہ یوم ولدتو ویوم عموتو ویوم عباسو حیہ اور مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور میں دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گا تو لہذا دیکھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ حضرت مریم کا حضرت عیسی علیہ السلام کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالی نے سورہ مریم کے اندر سورہ آل امران کے اندر پورا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی نے ایک چیز کو بیان کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے کس کے بیٹے ہیں حضرت مریم کے بیٹے ہیں تو جب ہم جب دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب مت کرو اللہ پہ وہی بات کرو جو حق ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم کون ہیں وہ تو مریم کے بیٹے ہیں اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور جو ہے وہ اس بات کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ تم نے کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کیا ہے تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ناظرین میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع کے اندر ایک آیت پڑی تھی اس کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا سا آپ حضرات کو حضرت مریم کا پس منظر بھی سمجھ میں آ گیا حضرت مریم کی پیدائش کا بھی سمجھ میں آ گیا اور اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا اور اسی طرح سے اب میں ایک تھوڑی سی اور آپ کو تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور بیچ میں شاید ہمیں بریک میں جانا پڑے اور بریک کے بعد بھی تھوڑا سا موضوع کو کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ آج کل سیزن چلنا ہے ہر طرف جو ہے وہ دسمبر کرسمس اور لائٹنگ کرسمسٹری ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گیفت توفے تو لہذا اس کو پر بھی تھوڑا سا بات کریں گے تو اب جو نجران کا جو وفت تھا عیسائیوں کا اور جس کی قیادت عبد المسیح کر رہا تھا اور یہ بہت بڑا وفت لے کے ایٹی کے قریب لوگ لے کے یہ آیا تھا مدینہ منورہ میں اور یہ اس وقت کا پوپ تھا عبد المسیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبی کے دروازے اس کے لئے کھولے اپنی چادر بچھائی اس کا اکرام کیا اس کو وہاں رکھا آتا ہے کہ تین دن تک یہ وہاں پہ رہے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے تھے جیسا کہ حضرت جعفر تیار جب پہنچے ہیں حجرت کر کے حبشہ اور جب حبشہ کے نجاشی جو ہے اس کے دربار میں جو ہے جب کھڑے ہو کر کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو انہوں نے جب سور مریم کی تلاوت کی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک انچ نہ زیادہ نہ ایک انچ کم ایک تین کا زیادہ نہ ایک تین کا کم ایک حرب نہ زیادہ ایک حرب نہ کم جو ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے جو بائبل کے اندر اور مختلف اور جو ہماری کتابیں ان کے اندر بیان کیا گیا اب آپ دیکھیں وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے تو کیوں کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے یہ بات بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ نجاشی تو مسلمان ہو رہا ہے عبد المسید جو پوپ ہے اور جو عیسائیت کو بھرپور طریقہ پر سمجھتا ہے وہ تو اس کا پوپ ہے پادری ہے لوٹ پادری ہے تو کیا اس کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو نظریہ بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالق کیا یہ صحیح ہے ایک غلط ہے تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائے انہ مسل عیسیٰ انداللہ کم اسل آدم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے انہ مسل عیسیٰ انداللہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے کم اصل آدم جیسا کہ آدم علیہ السلام خلقہ من تراب ثم قارلہ کن فیقود اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جاؤ ہو گئے بند گئے تو حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور کیوں حضرت آدم کی مثال دی بھئی کسی اور کی مثال کیوں نہیں دی وہ اس لیے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر والد کے اور بغیر والدہ کے پیدا کیا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایک پیغمبر ہے جس کو ہم آدم کہتے ہیں اور جو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہے اور یہ بھی اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہے اور دونوں کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے ایک کو تو تم صرف اس بنیاد پر کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو تم نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور دوسرا جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تمہارا کیا نظریہ ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی مان لینا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بڑا بیٹا مان لینا چاہیے چلیں حضرت آدم کو ایک طرف رکھیں حضرت ہوا کو حضرت عیسیٰ کی بہن مان لینا چاہیے کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ ماں کے پیدا ہوئی ہیں حضرت ہوا حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت ہوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے بھئی ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو عقیدہ دے دینا چاہیے کہ بھئی خدا کی بیٹی ہیں آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے بڑے بیٹے ہو گئے ہوا خدا کی بیٹی ہو گئی اور عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہو گئے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کی پیدائش کی وجہ سے وہ کس کے بیٹے ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں تو لہذا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں آید نازل کر کے ان کو بیان کیا کہ بھئی وہ تو ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام لہذا ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہو کے اس کو تھوڑا سا میں مفہوم کو سمیٹوں گا اس بیان کو سمیٹوں گا تاکہ آپ وزراء تک پیغام پہنچ جائے موسیقی